پاکستان کرکٹ بورٹ نے ٹی ٹوئنٹی وارل کپ دو ہزار چوبیس میں عبرتناک شکست کے بعد نام نیہاد ڈنڈا اٹھا لیا ہے جہاں پر کام کرنا چاہیے وہاں پر نہیں ہو رہا اور حسب روایت انظار کیا جا رہا ہے کہ شاہکین کرکٹ کا جو گصہ ہے وہ کام ہو جائے مبسرین چپ ہو جائیں اس کے بعد فیصلے کیا جائیں اب یہاں پر دیکھا جائے تو کچھ حوالے سے پاکستان کرکٹ بورٹ یا سیلیکشن کمیٹی یا ٹی منیجمنٹ بھی بے بس ہے پاکستان کے پاس بیک اپ میں بدقسمتی سے ایسے پلیئرز نہیں ہیں جو کہ موجودہ پلیئرز کو بہ آسانی ری پلیس کر سکیں اور آئی سی سی چیمپنن ٹرافی آپ کے سر کے اوپر ہے جبکہ پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف جو ٹیسٹ سریز کلنی ہے یہ ٹیسٹ چیمپنشپ کا حصہ ہے آرڈی پاکستان ٹیسٹ چیمپنشپ کی پہلی سریز میں صفر تین کے مارجن سے ہار چکا ہے تو اس لیے پاکستان کرکٹ بورٹ کے اوپر ٹی منیجمنٹ کے اوپر آرڈی پریشر ضرور ہے لیکن میرا یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب کوچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو محض دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے اس کے پوزیٹیو سائن ہونے چاہیے پوزیٹیو اثر نکلنا چاہیے اس کے پوزیٹیو سوچنا چاہیے اب یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ نے ڈنڈا اس لیے اٹھا لیا ہے کہ اپنے اہم پلیئرز کو این او سی دینے سے انکار کر دیا ہے میں یہاں پر اس بات کے خلاف نہیں ہوں کہ پلیئرز کو دو سے زیادہ لیگز کے لیے این او سی ایک سال میں نہیں ملنے چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سنسی بھی ہونے چاہیے اب پاکستان نے آگے پورے سال میں سال کے انڈر تک کوئی ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ نہیں کھیلنا نہ ہی پاکستان نے کوئی ایسی لیگ کھیلنی ہے تو اس لیے پاکستان کے وہ پلیئرز جو کہ ٹی ٹوئنٹی سپیشلسٹ ہیں ان کو این او سی ان کی روک کر نہ جانے پاکستان کرکٹ بورٹ کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ایک خامخہ کا گصہ نکالنا خامخہ کی شو بازی شو کرنا اب دیکھیں پاکستان نے آگے بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹریز کلنی ہے اس میں سیم ایوب بھی فارق ہوں گے آزم خان بھی فارق ہوں گے اور اس طرح پاکستان کے کئی ٹی ٹوئنٹی پلیئرز بھی فارق ہوں گے اس کے بعد پاکستان نے تین ٹیسٹ میچز کلنے ہیں انگلینڈ کے خلاف تب بھی پاکستان کا کوئی ونڈے یا ٹی ٹوئنٹی میچ شیڈیول نہیں ہے اس طرح سے میں کیریبین پریمیر لیگ بھی ہونی ہے اور دیگر کئی لیگز ہو رہی ہیں لنکا پریمیر لیگ سٹارڈ ہو چکی ہے آزم خان نے وہاں سے خود کو ویڈ درا کر لیا ہے تاکہ جو سال میں دو لیگز کی انو سی کی شرط ہے اس کو پورا کرتے ہوئے تاکہ وہ کیریبین پریمیر لیگ کھیل سکیں گدشتہ کیریبین پریمیر لیگ کی پرفرمس کی بنیاد پر ہی سیم ایوب کو اور آزم خان کو پاکستان ٹیم میں شامل کیا گیا تھا ٹھیک ہے اگر پاکستان کی آگے کوئی جلدی سریز ہوتی تی ٹونٹی فارمیٹ کی تو یہ مناسب فیصلہ کہا جا سکتا تھا لیکن جب آپ کی آگے کوئی سریز نہیں ہیں اور پاکستان کرکٹ بورٹ کا کوئی کیمپ بھی نہیں ہیں جس میں پلیئرز کی فٹنس کا خیال رکھا جا رہا ہے تو اگر یہ کھلاری یہاں سے جا کر گیر ملک کی ٹی ٹونٹی لیگز کھیلتے ہیں کچھ پیسہ بھی کما لیتے ہیں اور پریکٹس میں بھی رہتے ہیں تو یہ ان پلیئرز کے لیے اور پاکستان کرکٹ کے لیے بہتر چیز ہے یا بری چیز ہے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے جو ٹیم منجمنٹ ہے یا ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ سنس کے بغیر کام کرتے ہیں اگر آپ کی کوئی مصورفیات نہیں ہے پلیئرز کی تو ظاہر سی بات ہے پلیئرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جتنا یہ پریکٹس میں رہیں گے اتنا زیادہ ان کی جو مہارت ہے وہ نکھرے گی لیکن یہاں پر اگر ہم اپنے پلیئرز کو گھر بٹھا کر رکھیں گے کہ جی آپ کوئی ٹی ٹوانی لیگز نہیں کھیل سکتے سال میں دو سے زیادہ لیگز نہیں کھیل سکتے تو میرے خیال میں یہ بہت ہی ایک نانسنس فیصلہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ پالیسی اختیار کر لی تھی تو ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا چاہیئے تھا کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے پاکستان ٹیم کی کوئی مصروفیات نہیں ہے تو وہ پلیئرز جو کہ اس فارمیٹ کے نہیں ہیں جس کی پاکستان ٹیم کی مصروفیات ہیں تو ان پلیئرز کو این او سی دی جا سکتی ہے موجودہ صورتحال بلکل واضح ہے کہ پاکستان نے سال کے آخر تک کوئی ٹی ٹوانٹی یا ونڈے میچ نہیں کھیلنا اگر اس دوران پاکستان کے وائٹ بال کے پلیئرز فارق رہیں گے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ان کے اندر بہتری آئے گی اور یہ اپنی فٹنس کے اوپر اس طرح کام کر سکیں گے تو یہ برحال میری سمجھ سے تو بالاتا رہے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے انٹینٹ شو کر دی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ دکھانے کی کوشش میں وہ فیصلے کر رہے ہیں کہ جو شاید پاکستان کے پلیئرز کے لیے اور پاکستان کرکٹ کے لیے بہتر نہیں ہیں